السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان امان میں رکھے دوستو آج شبہ میراج ہے اللہ پاک اچھ کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو ماف کرے ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے کرونا جیسے بیماری سے اللہ پاک وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے دوستو میں نے اس ویڈیو بنانے سے پہلے پہلے ریسرچ کی اس کے بارے میں کہ یہ کیسے پہلتا ہے کیا چیزیں ہیں اور اگر کوئی میری آپ کو بات گلت لگی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں میری سے اسلاح ہوگی دیکھنے والوں کی اسلاح ہوگی دوستو اب میں اپنا سیکشن سٹارٹ کرتا ہوں دوستو کرونا وائرس جو ہے بیماری جو ہے یہ نومبر میں اس کا آگاز ہوا کہ چائنا وہان سٹی میں چمگادر سے کنورٹ ہوتی ہے جانوروں میں جانوروں سے انسانوں میں کنورٹ ہوئی اور انسانوں سے انسانوں میں ملٹیپل ہوتی تھے یہ بیماری دوستو یہ بیماری کا آگاز دسمبر میں ہوتا ہے تو چائنا بتاتا ہے کہ ایک بیماری آگئی ہے جو پھیپروں پہ فیٹ کرتی اسے کرونا کا نام دیا گیا اس کا وہان قرار دیا گیا چائنا میں اور چائنا سے صرف یہ ایک ملک تھا اور صرف اس کا ایک مریض تھا جو ہاتون تھی امریکن لیڈی تھی جو اس کی وجہ بنی تو آگے سے آگے یہ بیماری پھیلتی کی بیلتی ملٹیپل ملٹیپل اور آج جو ہے ایک سو اٹھاسی ممالک اس بیماری کا شکار ہیں اور جو ہے اس سے جو ہے گیارہ ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور یہ جو ہے اپنے ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کینٹری ہوئی اور آج آٹھ سو اس کے مریض ہیں اس بیماری کے آٹھ سو مریض ہیں اور ہم نے اس بیماری سے گبرانا نہیں اس کی پرکوشنز کرنی ہے جو ہماری حکومت ہمیں پرکوشنز دیتی ہے جو WHO بتا رہا ہے ہمیں ایک قومت متحدہ بتا رہی ہے جو ہمیں سلامتی کونسل جو ہمیں چیزیں پرکوشنز جہاں سے ملتی ہیں ہم اس کو احتیار کریں اور جو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے بے فضول باہی نہ نکلا جائے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے نزلہ زکوام ہے آپ کو خانسی ہے تو آپ اپنے آپ حفاظ کریں اور گھر میں رہیں اور دوائیں اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ مجھے شاید ڈر لگ رہا ہے کرونا وائرس مجھے پتہ نہیں ہے یہ نہ ہونا جائے کہ مجھے تو آپ گھر میں ایک کرن تینہ شیب بنائیں کرن تینہ مطلب کہ گھر میں سیون ڈیس کے لیے انکلوز رہیں آپ کے جو گھر والے ہو بھی اپنے آپ کو انکلوز کریں گھر میں تو اس سے یہ بھی ایک پرکوشنز ہیں اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے یعنی آپ کال کریں یہ ہیلپ سینٹر میں نے لیک میں آپ کو شیئر کر دی آپ کو میں نے اس کے حوالے سے باتیں تو آپ ہمارے ہمارے جو حکومت نے ہر ہماری سیٹی میں ہر صوبے میں سیکشن بنا رکھے ہیں اس کے کرونا وائرس کے آئیسولیشن سینٹرز تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں تو آپ نے گبرانہ نہیں اس سے تو آپ نے جو ہے اللہ پاک سے آپ دعائیں کرتے نہیں کیونکہ یہ جو بیماری جو ہے پوری امت سے نراز ہیں پوری دنیا سے نراز ہیں اللہ پاک نے ہانا کعبہ جیسی بیت اللہ جیسی بیت اللہ جیسی آپ نے مسنوی جیسی جو اللہ پاک نے چیزیں حالی کروا دی ہیں کسی انسانوں نے نہیں حالی کروای بلکہ اللہ رب العزت نے یہ خود حالی کر دی ہیں کہ اللہ پاک نراز ہیں اگر ہم ساری اجتماعی توبہ کریں اللہ تاریخ جمیل صاحب نے بھی سب کی اجتماعی توبہ کروائی کہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہمیں اس بیماری سے ڈرنے لگتا ہمیں اس بات سے ڈر ہے کہ اللہ ہم سے نراز ہو گئے ہیں اللہ جس سے نراز ہوں تو اللہ پاک اس سے سجدوں کی تفیق چین لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے اور جو ہے اس کی آپ احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں اور انہوں نے یہ چیز سے ہماری حکومت پاکستان نے بہت اچھی کی کہ لوگ ڈاؤن جو ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہمیں بتا دے گئے کیونکہ اٹلی میں جو جو ہے اٹلی میں اتنی بیماری پھیلی انہوں نے اٹلی کی ڈرکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پہ ہم نے پھر کوشن نہیں کی کہتے ہیں ہمیں شروع شروع میں اس طرح ہی ہمیں بیماری انہوں نے کہا کہ آپ گھروں میں رہیں آپ دو ہفتے کے لئے گھروں میں رہیں تو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے اپنی پارٹیز کر رہے تھے آج اٹلی میں اتنی اموات ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے آج 801 دن میں 800 مریض مر رہے ہیں اس کرونا وائرس سے ان کے پاس وینٹلیٹر نہیں ہے ہمارے پاس صرف ڈائی ہزار وینٹلیٹر صرف ہمارے پاس اور جو یورپ کنٹریز کے پاس ایک لاکھ وینٹلیٹر لیکن وہ پھر بھی ترپنے تھے کہ ان کے پاس تبوت نہیں ہے لاشے ڈالنے کے لئے دوستو اس سے پہلے نہ ہمارا یہ حال ہو جائے اس سے پہلے ہمیں گھروں سے نہیں نکلنا ہمیں جو ارتیاطی تدابیر بکائے گئی ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اس ناغھانی آفت سے اس بیماری سے ہم بچ جائیں گے بیماری ہو گئی یا جسے کرونا وائرس ہو گئی یا کوئی کوئی اپنی بیماری میں نزلے میں خانسی نزلہ زکاں میں مرتلہ ہے تو اس سے آپ دور رکھا جائے سوشل ڈسٹینسن کیا جائے سوشل ڈسٹینس کریں گے تو ہمارے ہی اس میں فائدہ ہے تو اگر یہ پھر کوشنز تیار کریں گے اللہ پاک اللہ پاک سے دعا رو رو کے کریں گے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے ہم سے یہ بیماری دور فرما لیجیے تو انشاءاللہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائیں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری کا نام و نشان نہیں رہے گا دوستو اور اس کے لیے جو میں بہت اچھی ایک ڈاٹر صاحب کی بات سن رہا تھا کہتے کہ آپ وائٹیمن سی لیں وائٹیمن سی مطلب جن گزاؤں میں ہیں سبزیوں میں یا پھلوں میں وہ کھائے جائیں اور جو دوب جو ہے سن لائٹ جو ہے اس میں کم کم دو گھنٹے اس سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں گے ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا آپ اس میں بیٹھیں گے جو ہمارے جرہ سیم ہوتے ہیں وائرس ہوتے ہیں وہ ہمارے نکل جائیں گے دوب کی وجہ سے یہ پھر قوشنز ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کو کہ وہ زیادہ زیادہ اس کے بارے میں دیکھیں اس بیماری سے ہم نے ڈرنا نہیں اس بیماری سے اس بیماری کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے ہم اس کے بیماری کا مقابلہ کریں اللہ پاک سے دعا مانگیں اور جو ہمارے WHO والے یا ہمارے متحدہ والے یا ہمارے حکومت جو ہمیں پرکوشن سے تیار کرنے کا کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا جائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھر والوں کو اس سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں جو ہے اللہ پاک اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ